ہیلو لبلی پیپل آج آپ لوگوں کے ساتھ لیونگ روم کا ہوم ٹوڈ شیئر کروں گی دادی کے گھر کی پرانی یادوں کے بارے میں بات کریں گے اور کزین بہن کے گھر کا ہوم ٹوڈ شیئر کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہن کے گھر کا لیونگ روم کا ٹوڈ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں میرے مائکے میں ہوں تو آپ لوگوں کو مائکے کہیں بلوگز مل رہے ہیں تو اس کے مت کریے گا تو آپ لوگوں نے بیفور دیکھا آج آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے کھانے پہ تو وہ ککنگ میں بیزی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیے میں ان کے ہال کا تھوڑا ان کی کام کر کے ہلپ کر دوں کرٹنز اور بیڈ شیٹ یہ وہ چینج کرنا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے لیونگ روم کا جو ہے نا ٹور شیئر کر لیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میری وائٹی فاملی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگاؤ اور بلکل بھی اینڈ تک سکپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو آج کے ولوگ میں میں ہیں نا میرے دادھیال اور میری کزین بہن جہاں ہم لوگوں کا بہت اچھا بانڈ ہے وہاں کا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اینڈ تک بنے رہنا ہے تو آپ کے لیونگ روم میں نا انٹری لینے کے لیے بہن کے گھر میں دو ڈور ہے ایک باہر سے جیسے کی کوئی منس گیر محرام آتے ہیں تو ادھر سے آئے اور وہیں سے چلے جائے اور لیڈیز کوئی ہو تو اندر سے بھی انٹری لے سکتی ہے اور پتہ نہیں اب آپ کے جمعانے میں دو ہزار چوبیس میں تو اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں یوز کرتا لیکن میری بہن کو ابھی بھی شوق ہے وہ اس طرح کے تورن وغیرہ اولن کے بنا کے جو ہے نا وہ لگاتی ہے تو کون کون لگاتا ہے اپنے گھروں میں کمنٹ میں ضرور بتانا اور یہاں پر آپا ہے نا خستہ بنا رہی تھی یو پی اور بومبے میں اس کو خستہ بولتے ہیں ساؤت میں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نے یہ ایک طرح کی بسکٹ ہے جو آئل میں ڈیف پرائی ہوتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ اسی کی تیاریوں میں بیزی ہوئی تھی تو وہی میں سوچی میں نہانے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے سوچے چلو آپ کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیتے ہیں گرمی بہت زیادہ اس وجہ سے میں تو کیچن وغیرہ میں ہرگز نہیں جاتی آپا ہی بیچارے کام کرتے ہیں یا بھابی کے گھر پہ جاتی ہوں تو ان کے گھر میں کام کرتے ہیں بھابی لوگ اس کے بعد میں جو ہے بھابی بھی آ گئی تھی تو وہ یہاں پر جو ہے نا سائلٹ کی تیاری کر رہی تھی اور ہمارا جو ہے نا دستر ریڈی ہو گیا ہے تو کلوز لک آپ سے شیئر کرتی ہوں شوٹ بائی اگین محمد شویب میں نے نہیں شوٹ کیا فون اس کے ہاتھ میں تھا تو یہ ساری کلپس جو ہے نا اس نے شوٹ کیا ہے تو دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا سکپ نہیں کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا ابھی ملیے کون کو مہمان آیا ہے کون کون کس کو جانتا ہے کون نہیں جانتا تو میں سب سے آپ لوگوں سے ملوانا چاہتی ہوں اور کھانے میں آپ نے بنایا تھا وائٹ ٹکن کورما بہت ٹیسٹی بنا تھا اور اس کے ساتھ میں آپ نے بنایا تھا بکرے کا گوش وہ منڈی پایا آتا ہے وہ بنایا تھا اور دستر لگ گیا ہے مہمان سارے بیٹھ گئے ہیں بھائی ہیں اور یہ میرے بہنوئی ہیں میرے بھتیجے لوگ ہیں اور یہ جو جبا شری میں ہے یہ میرے بھائی کے سمدھی ہے یہ بھی ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا کھانے پہ اور میں اگن آپ لوگوں کو سنا نہیں سکتی یہاں پر بہت ساری کپ شپ اور ہسی مزاق ہو رہی تھی تو آپ سمائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں ہے نا ہر خوبصورت پل کو میں کیپچر کرنا چاہتی ہوں جتنی یادیں میں یہاں سے بٹور سکتی ہوں پتہ نہیں میرا کب آنا ہوگا مجھے خود کو بھی پتہ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے ہر پل کو انجوائی کرتے ہیں کھانا ہوا اس کے بعد چائے پہ چرچا ہوئی پھر سب لوگ چلے گئے ہاں جاو بھاگو اللہ حافظ شیف کی پکپکی اچھی ہے اللہ حافظ گئے اوہ ماشاءاللہ تو بھائی لوگوں کے چاہتے ہی اچانک سے بہت زیادہ بارش ہونے لگی اور اگدم بادل اگدم ساؤن کے ساتھ میں گرج کے ساتھ میں تو جب بھی بارش ہو تو جو ہے نا بارش کی دعا ضرور پڑھئے اللہ ہما سوئیے بننا کیا یعنی اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بارش بنا تو چلتے ہیں اندر تھوڑی ٹائم سے اور میں یہاں پر کھڑے ہو کہنا اگدم تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی تو میں اس کو انجوائی کر رہی تھی یہاں پر اور یہاں پر ٹائم آئی تنگ جو ہے پونے بارہ کا ہو رہا تھا میں اور شوئیب یہاں پر بیٹھے تھے شوئیب گیا تھا چھوڑ کے واپس آ گیا تھا تو ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کے انجوائی کر رہے تھے تو چلیے چلتے ہیں اندر چینج کرتے ہیں اور سونے کی تیاری کرتے ہیں پھر ہم لوگ تو آپ لوگوں نے دیکھا بھائی بھابی اور سب لوگ آئے تھے سب لوگ چلے گئے ہیں اب چلتے ہیں سونے کی تیاری کرتے ہیں بارش بھی جھما جھم ہو رہی ہے دیکھا آپ لوگوں نے اور کل دوپہر میں بھائی کے گھر پہ میری کھانے کی دعوت ہے تو وہاں جائیں گے اس کے بعد ہے نا میں میرے ددیحال آپ لوگوں کے لے کے چلوں گی میں وہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو یہ نیکسٹ ڈے کے کلپ ہے اور آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گی میں چاہے بمبئی جاؤں چاہے میں بچت کے بھائیوں کے گھر پہ جاؤں یا بہنوں کے گھر پہ میں جتنے دن رہتی ہوں تو مجھے جو جو چیزیں پسند ہیں میرے گھر والے وہی وہی ساری چیزیں بنا کے کھلانا چاہتے ہیں کہ آئی ہے تو کھا لے تو مجھے ہے نا اس طرح کی جو ویڈ جھالی آتی ہے نا جو ہمارے نون مسلم فیملی فرنڈز ہیں نا ان کے گھر میں بنتی ہیں تو مجھے اس طرح کے فٹ بہت زیادہ پسند ہے تو ان لوگوں نے اسی چیز کو بنایا تھا چھولے دمالو اور زیرہ پولا اور کچوڑی اور اس کے بعد میں سلات میٹھی چٹنی تیز چٹنی اور رائتہ ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ لوگ صبح میں ایٹ او کلوک سے لگے ہوئے تھے اور اتنا زبردست بنا تھا ماشاءاللہ نا مطلب میں بتا رہی ہوں نا میں جتنے دن رہتی ہوں میرے پسند کی ساری چیزیں بنتی ہیں میں بمبئی بھی جاتی ہوں تو وہاں پر بڑی علی بھابی بھی میرے پسند کی ساری چیزیں بناتی ہیں اور اگر میں ان بھابیوں کے ہاتھ ہوں تو یہ لوگ بھی میرے پسند کی ساری چیزیں بناتی ہیں تو الحمدللہ تو میں اپنے میل کو انجوائے کرتے ہوئے اس کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں ہم لوگ نے بلکل بھی ریسٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے پھر میں چلی جاؤں گی تو ہم لوگ اپنے دہیال کے طرف نکلیں اور یہ نا میری کزین بہن کا گھر ہے تو میں شروعات ان کے گھر سے کرتی ہوں ان کے گھر کے جسٹ پیچھے میرے دادی کا گھر ہے تو میں ان کے گھر بھی ابھی آپ لوگوں کو لے کے چلوں گی تو بلکل اسکپ نہیں کرنا آپ جیسے ہی باہر انٹری لیتے ہیں گیٹ سے تو بڑی سی آنگن ہے اس کے بعد ایک بڑا سا ہال ہے اس کے بعد اگین ایک روم ہے اور اس کے بعد میں بیچ کا میں نے جو ہے نا پورا کٹ کر دیا ہے بیچ میں بھی ایک پیسج ہے پھر اگین ایک پیسج ہے اس کے بعد ایک برامدہ ہے اور یہ ان کی آنگن ہے آنگن میں آپ دیکھیں گے تو سامنے کی طرف دو بیڈ روم ہے رائٹ سائیڈ میں ایک برامدہ ہے اور جو ہے واش روم ہے لیف سائیڈ میں ڈائننگ ایریا اور کیچن ہے تو میں نے ان چیزوں کا نہیں لیا میں پھر کبھی فرصت سے جو ہے نا اگدم پرفیکٹ والا دکھاؤں گی لیکن ابھی میں نا مین میں ان چیز آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور ان کے گھر کا جو ہے نا بلوگ کزین بہن کے گھر کا ہوم ٹور میں اس لئے شوٹ کر رہی ہوں کہ ان کے گھر میں گرینری بہت زیادہ ہے اور ٹیریز گارڈا نینو نے بنایا اور ان کے ٹیریز سے ہمارے ددھی حال کا پورا آدھا ایریا دکھائی دیتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ میرے مائکے کے ولوگز آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں یا میری بہن کا گھر کیسا ہے کزین بہن کا گھر کیسا ہے ابھی ہم لوگ اس کے بعد ہیں نا ددھی حال بھی جاؤں گی میں اس ٹیریز سے آپ کو میرے ددھی حال کی ٹیریز بھی دکھاؤں گی ایک دم بازو بازو میں ایک ہی دیوال ہے ہم لوگ ہیں نا جب چھوٹے تھے نا تو یہ ٹیریز سے وہ ٹیریز چلے جاتے تھے اور وہ ٹیریز سے یہ ٹیریز پہ آ جاتے تھے تو بچپن ہمارا الحمدللہ بہت مزددار گزرا ہے بہت ساری پورانی یادیں ہیں اور بہت سارے لوگ تھے چھوٹے چھوٹے سب کزین بھائی بہنیں اور بہت انجوائی کرتے تھے تو یہ دیکھیں ان کی ٹیریز کا اور یہ جو سامنے بڑا سا آپ لوگوں کو ٹری دیکھ رہا ہے یہ کری لیپس کا پلانٹ ہے کریہ پاک کا ہے کری پتے کا ہے جو بہت بڑا ہو گیا ہے اور ان کے گھر پہ دو سٹپ اوپر چڑھ کے جب آپ جائیں گے تو بڑا سا برامدہ ہے اور سامنے اور ابھی آپ کو میں سامنے سے دکھاتی ہوں کون کون یہ ایریا پہچان رہا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتانا جس جس کے پہچان کا ہے کہ ہاں ہم نے یہ ایریا دیکھا ہے تو یہ جو ہے نا ٹیریز سے یہ لکھ ہے یہ اس کے بعد میں ہم بیک سائٹ جائیں گے سوری بیک سائٹ جا کے ٹیریز پہ جائیں گے پیچھے میرے جو ہے نا پورا بھی سب سے اوپر ٹیریز سے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو اتنا اچھا لگے گا نا دیکھنے میں تو سکپ نہیں کرنا اور یہ دیکھئے یہ اوپر سے یہ جو ٹری آپ کو لوگوں کو میں بتا رہی تھی نا یہ کری لیوز کا پلانٹ ہے جو ان لوگوں نے بہت دور سے لیا تھا یہاں پر مطلب اس گاؤں میں کسی کیا نہیں تھا صرف اسی گھر میں تھا آج شوہر کسی کے گھر میں ہیں تو کس کس نے جو ہے نا یہ سب ایریا پہچانا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا جتنا پوسیبل ہو سکرا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور جب کبھی ان کیز میں نا زیادہ دن کے لئے سٹے کروں گی تو میں نا اور اپنے فیاملی میمبرز کہ آپ لوگوں کو گھر دکھاؤں گی لوگوں سے ملواؤں گی ابھی تو میرے پاس زیادہ ڈائم نہیں ہے اور میں بچوں کو بھی جھوڑ کر آئی ہوں تو مجھے ایسا ہے کہ بس میں جلدی جلدی میرے کام جو ہے نا جو بھی ہے میں ختم کر کے چلوں تو آپ لوگ دیکھئے پھر ان کے گھر کا ہوم ٹون موسیقی 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 تو ٹیریس سے آپ لوگوں نے دیکھا وہ میرا پورے ددیحال کا ایریا تھا پھر میں نیٹھی آنے کے بعد میں میں نے بہت سارا ناشتہ کیا لیمن موزی تو تھا اور کھیر تھی اور دہی وڑا اور کھانے کے بعد میں یہ میرا اوریجنل ددیحال ہے یہ میری دادی کا گھر ہے جس میں میرے چاچا رہتے تھے ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے اور گھر سے ابھی میں آپ لوگوں کو بیک کیمرے سے دکھاؤں گی تو آنگن میں ہے نا بھابی نے میرے چاچا کی بہو یا نا بہت سارے پلانچ لگائے ہوئے تھے تو جب آپ اس طرح آتے ہیں نا رائٹ سائیڈ میں تو ایک پیسج ہے اور اس کے بعد میں سامنے ایک روم ہے اور یہ کچین ہے اس کے بعد واش روم ہے پھر اگین ادھر ایک بیڈ روم ہے اور یہ سیڈی گئی ہے اوپر جانے کے لیے اور جو ہے نا ایک ٹائم تھا اس گھر میں اتنی رونک کی اور اتنے سارے لوگ رہتے تھے نا ہم لوگ مطلب کیسے میرے چاچا کی چار بیٹیاں اور ہم لوگ بھی آتے تھے رکھتے تھے چاچا اور دادی اور مطلب سب لوگ بہت سارے لوگ تھے پھپو میری تھی تو ہے نا بہت اچھا لگتا تھا ابھی تو اقدم کوئی نہیں ہے چاچا کا انتقال ہو گیا دادی کا انتقال ہو گیا چاچی کا انتقال ہو گیا بہنوں کی شادی ہو گئی تو ہے نا گھر کی جسے رونک ہی چلی گئی تو اس گھر میں دو آنگن ہے ایک گھر کے باہر اور ایک گھر کے اندر کافی بڑا گھر ہے ابھی تھوڑی اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور جو ہے نا میرے چاچا کے بیٹے کی طبعہ ٹھیک نہیں رہتی تو ایک اکیلے کمانے والے اور اتنے بڑے گھر کا گھرچا تو جب آپ گھر کے اندر انٹری لیں گے نا باہر سے تو گھر کے اندر سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو یہ آنگن پڑے گی یہ آنگن کے بعد واپس جب آپ لوگ جائیں گے اس گیلری سے تو پھر آپ لوگوں کو یہ بیچ والی آنگن پڑے گی اور اوپر ٹیریس پر بھی ہے نا ایک بڑا سا روم بنا ہوا ہے پیسے جھے پھر جو ہے نا سیڑی ہے اور پھر وہ ٹیریس پر جائیں گے تو آپ کو وہی ایریا دکھائی دے گا جو میں نے ابھی بازو والے گھر سے دکھائی تو یہ میرے جو ہے نا دادی کا گھر ہے اوریجنل دادی حال میرا اور ہمارے دادی کے گھر میں نا یہ ایک بزرگ کی مزار ہے جو یہ دیر سو سال پرانی ہے تو یہ رہا آج کا جو ہے نا ولوگ اور میرے دادی حال کا ٹور اور میرے دادی حال کے ایریا کا ٹور تو اگر پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر اللہ حافظ پھر اللہ حافظ